موسیقی جہاں ہائیوے پر ایک بانکام ویاوسائی سے پہلے دو کروڑ روپے کی فیروتی مانگی گئی اور جب اس نے دو کروڑ یہ پائسہ نہیں دیئے تب اس کی گاڑیوں کی توڑھوڑ کی گئی اور گینگوار کی گئی اب تصویروں میں فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہائیوے کے بانکام ویاوسائی جتندر یادو اس کو ٹارگیٹ کر کے نشانہ بنایا گیا ہے جتندر یادو کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ جبین کی سنسلے میں اس سے ملنے آئیں گے یہ بہانہ کر کے اس سے کچھ دن پلے ملے بعد میں پھر دوبارہ وہ لوگ دوبارہ وہ آئے اور انہوں نے پیسے کی کچھ ڈیبانڈ کی جب ان کی ڈیبانڈ پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے غصے میں جتندر یادو کی گاڑیوں کو توڑھوڑ کر دی اور تلوار باجی کی جس کو ہی گھٹنا کا لیکن تب بھی میرا بھائندر وصی ویرا رائب کالے انترگت خاص کر وصی پورو اور نالا سپارا میں دن با دن اپرات کافی تیزی سے بڑھتے چلا جا رہا ہے اور اسی کا یہ ایک نمونہ ہے تو یہ ویڈیو اور تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ تصویر اسی گھڑنا کی ہے جو گھڑنا 21 تاریک کو گھڑید ہوئی ایک بانڈ کام بیوہوسائی سے دو کروڑ روپے کی مانگ کی گئی کیوں ویڈیو میں آگے یہ پوری فٹیج اور سنیا بانڈ کام بیوہوسائی جتندر یادو کا کیا کچھ کہنا ہے ابھی کے لئے اتنا ہی نمشکار کیا نامی آپ کا جتندر راما گان پیادو جتندری کیا ہوا تھا یہاں پہ یہاں پہ کچھ لوگ دو دن پہلے مجھے فون کیے تھے ملنا ہے آپ کو جمین کے سلسلے میں میں تھانے باہر تھا وہاں سے آنے کے باہر پینے پرسوں بیس تاریک کو فون کے میں بولا ٹھیک ہے سارے چار کے بعد آجاو سارے چار بجے کے بعد آئے تو اس میں بولا اندر آیا آپ اس میں کو تڑا کم بات بولا پہ بات کیا ٹھیک ہے لگاو فون تو فون لگانے کے لیے لیا لیکن نیٹورگ میں ہونے کی وجہ سے بلتا باہر آیا ہوں باہر آیا ہمیں تو وہاں بھی رینج اس کو کسی کو وارس اپ کے کال لگا کے دے رہا تھا لیکن بات نہیں ہو پا رہی اس کے بعد وہ گالی کے لئے اس دنہ سرکے مادر چو چروی ہو گئی یہ ایسا ہے ویسا ہے پھر ہاتھ اٹھا نیک پوشیز گیا تو ہنے ہاتھ پکڑا دو چار ہاتھ اس نے کچھ کے مارا نجھے میرا ایک پارٹنر بھی تھا تھا نہیں زیادہ کر کے اس نے ہاتھ اٹھا پھر ہمارے لڑکے لوگ آنے لگے تو یہاں سے نکل گئے نکل کے بھاگے کسی لوگ تھے جو آئے تھے اس سبھے اس سمیں تین لوگ تھے اور تروازے پر جاتے جاتے چلا کے بھولا کہ بھائی ٹھیک ہے کل تیرے کو آکر ٹھوکے جاؤں گا آپ ان میں سے کسی کو نے انسی کیا پولی سٹیشن میں تو پولی سٹیشن میں انسی کرنے کے بعد دو پی آئے تھے بھامین صاحب انہوں نے بھولا ٹھیک ہے میس پی ایک سن لیتے ہیں دوسرے دن سام کو پانچ جے پھر واپس ایک آئے ایک آر دس بائک یہاں کھڑی ہوئی کچھ بجے کی بات ہے یہ ساڑھے پانچ بجے ٹھیک ساڑھے پانچ جے کی بات ہے جو سی 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 ٹی بی مجھے ملے اس میں پانچ ساتھ لوگ تلوار اور گاڑ لے کے آئے گاڑیاں تونہ شروع ہم لوگ پیچھے تھے وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اس کے بعد لوگ نکلے بھاگ گئے بھاگ رہے تھے ادھر تو ایک کو پکڑنے کوشش کیا تو تلوار سے مجھے مارنے کوشش کیا تو میرے آدمی کو سر میں لگ گیا فٹ گیا وہ ساڑ ٹاکیا ہے پھر مجھے اس نے پہن پر مارا ہمارا پہن پھٹا تلوار خس گئی اس کی پھر جب دیکھا نہیں لگا تو بھاگنے لگے بھاگنے لگے پتھر اٹھا کے مارا گاڑی پہ لگا گاڑی بائیک گر گئی تو اس پوٹی چھوڑ کے دوسرے بائیک پہ بیٹھ کے نکل کے بھاگ گئے وہاں سے اس کے بعد ہمیں جا کے اف آئی آر وکر علاج کیا ہے یہ گاڑی ہوگے توڑے یہ کب کا وقت ہے کل کائے سر پہلے انہوں نے آکے گاڑیاں پہلے ہاں کل آکے پہلے گاڑیاں ہی توڑی ہے سر اس طرح کوئی اور آپ کا آدمی اس سمیہ نہیں پھٹی دوسرے نہیں سر چار پانچ جن تھے آدمیوں رکھتے تب ہی ایک آدمی کو سر پہ مارا تلوار کچھ گے ایک آدمی کو ادھر لگا ہاں پہلے کو بز گیا اور راڑ سے دو تین کو میرے پہ اگلی راڑ سے مارا تکیب کبھی تک سجی ہوئی دوسرہ ادھر پھٹا ہوئی پھٹا ہوئی ہے سر کس ماملے میں جو پولیس کاریوائی کر رہی ہے آپ کنکش ہو وہ لوگ کا مین انٹین سر یہاں دب دبا بنانا ہفتہ آسولی کے بعد دوسرا کیا کیا لگ پتہ نام تو اس کا جو ملا تھا بعد میرے پولیس ریکار بتا کی اگل آدمی ہے پہلے سے کئی کیسے سر گریس نائر آپ جانتو پہلے گریس نائر میں فرس ٹائم پرسو ملا تھا گریس نائر گریس نائر پرسو جو آدمی گریس نائر تک کل بھی آیا تھا بائک پہ آپ پولیس سمیں کیسا ماحول لگ رہے کوئی ڈر کا ماحول ہے پولیس پروٹکٹرن کر دے رہی ہے پولیس جس ڈھنگ سے کام کرنا چاہیے اچھے ڈھنگ سے کام کرنا پولیس کا سپورٹ کوپریشن بہت ملائے مجھے چینل سیف نیوز لائیو پر اپنے ویاپار اور سیوہ سے سمدھت ویجیابن پرسارن ہے تو دیئے گئے موبائل نمبر پر سمپرک کریں